راجستان کا انامی بدماش آنند پال سنگھ یعنی لوٹ و مسولی مرڈر اور گینگ وار کے قریب چوبیس معاملوں میں وہ وانچی تاروپی تھا لیکن پھر بھی راجبوتھ سمودائے کی لوگ اسے اپنے مسیحہ گذرہ مانتے تھے اس کے گینگ میں سو سے بھی زیادہ بدماش شامل تھے آنند پال بہت کھنکھار تھا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کڈے نیپ کر کے ایک بہت چھوٹے سے پنجنے میں بند کر دیتا تھا اور انہیں ترہ ترہ کی یادنائے دیتا تھا آنند پال راجستان کے ناغور جلے کے لانڈنو تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں سامرات کرینے والا تھا آنند پال کو پکڑنے کے لئے شہر کے شہر کلے میں تبدیل کر دیے جاتے تھے اس کے ہتھیاروں کا سامنا کرنے کے لئے پولیس کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی تھی پولیس بار بار اسے پگڑ کا جیل میں ڈالتی اور ہر بات جیل کی سلاکیں اس کے لئے نرم پڑ جاتی اور وہ فرار ہو جاتا تھا ایک آنے راجستان کے کیوکیات گینگسٹر آنند پال کی آنند پال پڑھا لکھا تھا اور اس نے ٹیچر بننے کے لئے پیڑ کی ٹریننگ بھی لی تھی لیکن وہ سکشک بننے کے بجائے جنم میں دنیا میں آگے آگیا اس نے سراب کی تسکری شروع کر دی اور وہ لکر کنگ بننا چاہتا تھا اسی سنک میں اسے ڈیڈوانا میں جیون رام گودارا کی حتیہ کر دی کہا جاتا ہے کہ جیون رام ہی وہ دوست تھا جس نے آنند پال کو باراد میں گھوڑی پر چڑھایا تھا آنند پال راجنیتی میں آنا چاہتا تھا اور اس نے دو بار چناؤ لڑا لیکن ہار گیا پور منتری ہرجیرہ بھروڑ کے بیٹے سے صرف دو وٹوں سے پنچائے چناؤ ہارنے کے بعد سال دوزار چھے میں وہ اپراد کی دنیا میں آئے اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک جرم کرتا چلا گیا اور راجستان کا سب سے بڑا گینگسٹر بن گیا آنند پال بہر کھونکار تھا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کٹناپ کر کے ایک چھوٹے سے پندلے میں بند کر دیتا تھا اور وہ پندلہ کافی چھوٹا ہوتا تھا اور انہیں ترہ ترہ کی وہاں پر وہ یاتنائے دیتا تھا لوٹ وصولی مرڈر اور گینگ وار کے قریب چوبیس ماملوں میں وہ آروپی تھا لیکن پھر بھی راجپوت سمودھائے گے لوگ اسے اپنا مسیحہ مانتے تھے آنند پال کی دہشت لگاتار بڑھتی جا رہی تھی اس کے گینگ میں سو سے بھی زیادہ بدماشہ ملتے سال دوزار پندرہ میں آنند پال پولیس کو نشیلی مٹھائے کلا کر فرار ہو گیا اور اس کے بعد اس نے سرکار اور پولیس کی ناک میں دم کر دیا اس کے بعد راجستان پولیس لگاتار آنند پال کو ڈھونڈ رہی تھی اور چوبیس جون کو انہیں پتا چلا کہ چورو زیلے کے مولا سر گاؤں میں آنند پال چھپا بیٹھا ہے چوبیس جون دوہزار سترہ کی رات کو سپیشل آپریشن چلا کر آنند پال کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آنند پال کا خوف اتنا تھا کہ اس کے شف کو اٹھانے سے بھی پولیس والے ڈر رہے تھے ایک دم اسٹائل سے جینے کا شوقین تھا وہ سیر پر ہیٹ لگاتا تھا لیدر چیکٹ بہنتا تھا آنکھوں پر اسٹائلیس چشمہ لگاتا تھا جب بھی سنوائی کے لئے اسے کوٹ لے جایا جاتا تو وہ ہیرو اسٹائل میں میڈیا میں فوٹو کچھواتا تھا اس کا اپنا فیس بک پیس تھا اور وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتا تھا لیڈی ڈان انرادہ چودری کے سمپرک میں آنے کے بعد اس کا آتنک اور بھی بڑ گیا فراتے دار انگلش بولنے والا یہ اپرادی راجستان سرکار کی ساکھ پر بٹا لگا رہا تھا سیکر کے گوپال فوگاوٹ ہتیا کان کو بھی اسی نے انجام دیا تھا اور کوٹ نے آٹھ معاملوں میں اسے بھگوڑا کوشت کیا تھا راجستان سرکار اور پولس کی پریشانی آنند پال کی موت کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے آنند پال کے انکاؤنٹر کے بان لوگوں میں گصے کا جوار فوٹ پڑا ایترک زلے ناغور میں سرکار کا ویرود ہونا شروع ہو گیا آنند پال کے پریوار نے اس کی لاشت لینے سے منع کر دیا اور اسپطال میں دھرنے پر بیٹھ گیا پریوار کا روپ تھا کہ آنند پال نے سرنڈر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پولس نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا آنند پال سنگھ کا انکاؤنٹر IPS دینیش ایمن کے نیترت میں کیا گیا تھا آنند پال کا شب لگا تھا تین ہفتوں تک ڈیپ فریزر میں رکھا گیا سرکار کے نمائندوں نے پریوار اور راجبود سماج کے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ تو لوگ اور نہ ہی آنند پال کے پریوار والے ماننے کو تیار ہوئے وہ سرکار سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے 12 جولائی کو دو لاکھ لوگ آنند پال کے انکاؤنٹر کے ویرود میں ہوئی ایک صبح میں جمع ہوئے جسے دیکھ کر پرشاسن کے ہاتھ پر پھول گئے اس کے بعد آنند پال کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے راجستان سرکار نے جی جان لگا دیا اگلے دن سرکار نے پریوار کو انتیم سنسکار کی اجازت لینے کے لیے بلایا اور پیچھے سے پولیس نے آنند پال کا انتیم سنسکار کر دیا پریوار نے سرکار پر زبردستی انتیم سنسکار کرنے کا آروپ لگایا اس کے بعد بھی کافی دنوں تک یہ معاملہ گرمہ آنا لیکن دھیرے دھیرے معاملہ شاند ہو گیا